ہیلو فرنڈز کہتے ہیں ہر دیش کا اپنا ایک اتحاس ہوتا ہے لیکن بھارت کا اتحاس ایک اور جہاں ویروں کے شورے سے بھرا ہوا ہے تو وہیں دوسری اور ان ویر راجاؤں کی ویرانگنائے بھی اتحاس میں اچھ درجے پر اپنا ستھان رکھتی ہیں جن میں سے کچھ رانیوں نے تو اپنی ویرتا سے دشمنوں کے دانت کٹے کی ہیں لیکن کچھ کی سندرتہ نے اتحاس کو خوبصورت بنا کر رکھا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بھارت کی ان خوبصورت رانیوں کے بارے میں بتانے جانے ہیں جن کی سوندرتہ کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے بھارت کی ان رانیوں کے خوبصورتی اتنی ہے کہ اپنی اس خاصیت کو لے کر آج بھی وہ دنیا بھر میں مشہور ہیں بے مثال خوبصورتی کی مورت رہی ان رانیوں کے بارے میں جاننے کے لئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتک میرا بھائی دوسرہ میرا بھائی جتنی ادھک اپنی شری کرشن کی بھکتی کے لئے فیموس تھیں اتنی ان کی سوندرتہ کے بھی چرچے تھے میرا بھائی کا جن تو ایک رجوالے میں ہوا تھا پر ان کی پوری زندگی کرشن بھکتی میں بھی تھی میرا بھائی کا جن میڑتا کی دودا جی کے بیٹے رتن سینگ کے ساتھ ہوا تھا کہتے ہیں کہ میں اس چار سال کی عمر میں ہی میرا بھگوان کرشن کو اپنا پتی مان چکی تھی ہوا یوں کہ چار سال کی عمر میں انہوں نے ایک بارات کے جلوس کو دیکھا بارات میں دولے کو دیکھ کر انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا دولہ کون ہے وہ بار بار یہ سوار اپنی ماں سے پوچھے جا رہی تھی جبکہ ان کی ماں کسی کام میں ویس تھی انہوں نے ایسے ہی بھگوان کرشن کی مورتی کی اور اشارہ کیا پھر کہا کہ یہ ہے تمہارا دولہ پھر کیا تھا اسی دن سے میرا بھائی نے بھگوان کرشن کو پتی مان لیا یہ ان کی سندرتہ ہی تھی کہ ان کی کم عمر ہونے کے بعد بھی مدیپور کے راجہ بھوج ان پر فیدہ ہو بیٹھے کمر بھوج راج نے ان سے بیار چایا پر میرا بھائی کے من میں تو ان کے پتی کرشن تھے اسی لئے انہوں نے کبھی بھی بھوج راج کو اپنا پتی سوئکار نہیں کیا کچھ سالوں بعد ان کے پتی بھوج راج کی مرتی ہو گئی اس کے بعد سے وہ پوری طرح سے کشن بھکتی میں بلینسی ہو گئی مندروں میں کرشن مورتی کے سامنے بھجن کیرتن کرنا مرتھ کرنا عام سی بات ہو گئی حالانکہ ان کے سسرال والوں کو ان کی یہ بھکتی کتائی پسند نہیں تھی اسی لئے انہوں نے میرا بھائی کو دو بار زہر دے کر مارنے کا بھی پریاس کیا پھر ان سب سے تنگ آ کر میرا بھائی نے توارکا اور وندہون کی رہ پکڑ لی پھر اپنے چیون کے ان تک وہ وہیں نہیں کہاں تو یہ بھی جاتا ہے کہ میرا بھائی کی مرتیو نہیں ہوئی تھی وہ کشن کی مورتی میں سما گئی تھی راج کماری سنیوں گیتا اتحاس کی سب سے خوبصورت رانیوں میں سے ایک راج کماری سنیوں گیتا اور پرتوی راج چوہان کے پریم کہانی آج اتحاس کے پنوں میں سون اکشروں میں لکھی جا چکی ہے راج کماری سنیوں گیتا کا جنم کن نوج کے راجہ جائچند کے رجوالے میں ہوا تھا وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کسی بھی پردیش کا راجہ بس ان کی ایک جلک دیکھنا چاہتا تھا انہیں اپنے سمیں میں سب سے خوبصورت مہلا کہا جاتا تھا ان کی سندرتہ ایسی تھی کہ ان کی تولنا سورک کی افسرہ تلو تما سے کی جاتی تھی سنیوں گیتا پرتوی راج چوہان کی ویرتہ کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی پھر بھی دشمن راج کے راج کمار پرتوی راج چوہان سے وہ پریم کر بیٹھی وہی سنیوں گیتا کے حضب سندرتہ دیکھ کر پرتوی راج چوہان بھی ان سے اپنا دل ہار بیٹھے آج کا یگ ہو یا کوئی اور یگ پریم لاج چھپائے چھپتا نہیں ہے دونوں کے پریم کی بناک راجہ جیچند کو لگی آنن فانن میں انہوں نے سنیوں گیتا کا سویمور تائے کر دیا جس میں پرتوی راج چوہان کو نوتا نہیں دیا گیا اتنا ہی نہیں جیچند نے پرتوی راج کا اپمان کرنے کی بھی نیت سے ان کی لوہی کی مورتی بنوا دی پر سنیوں گیتا نے اپنی پریمی کے اپمان کا بدلہ لینے کے انوخے طریقے کو اپنایا انہیں نے پرتوی راج کی لوہی کی مورتی کو ہی مانا پینا دی اسی وقت پرتوی راج چوہان کی انٹری ہوئی اور بیچ سویمور سے سنیوں گیتا کو اپنے چھے تک پر بیٹھا کر اکن نوت سے دلی لے آئے رضیہ سلطان دلی کے اکیلی مہلہ سلطان جلولات الدن رضیہ یعنی رضیہ سلطان نخیول بہت خوبصورت تھی ملکہ اپنی بدیمتہ کے ذریعے بھی انہوں نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی تھی تب ہی تو جب بھی کسی سعاسی دلوالی برا کے خوبصورت اور بہت بدیمان مہلہ شاسک کی چرچہ ہوتی ہے رضیہ سلطان کے منع وہ کبھی پوری نہیں ہوتی ہے رضیہ سلطان کافی ایجوکیٹڈ مہلہ سلطان تھی ان کے راج پر شاسن کرنے کا طریقہ بھی پوری طرح سے الگ تھا ان کے انہی گلوں کی وجہ سے ان کی پتی التت مشنے انہیں اپنا تردکاری بنایا تھا ذرا سوچئے اس کال میں پردہ پرتخا کا ویروت کرنا کتنی بڑی بات تھی ساتھ کسی مہلہ کا کسی راج کا شاسن چلانا کسے پچ سکتا تھا ان دونوں وجہوں سے وہ نہ کیول اپنے بھائی بلکہ کئی لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی تب ہی تو اس وقت پٹنڈا کے گورنر ملک اکتہار الدین نے الٹنیا کے رضیہ سلطان کے بھائی کو اپنی اور ملا لیا پھر اس نے رضیہ کے عراج پر آخرمل کر دیا اس رلائی میں رضیہ سلطان کی ہار ہوئی اور انہیں خید کر لیا گیا تھا پر اتحاس کے دوسرے بخانوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ الٹنیا رضیہ کے سندرتہ کا دیوانہ ہو گیا تھا وہ رضیہ کو اپنی بیغم بنانا چاہتا تھا شاید یہی وجہ تھی کہ قائد میں ہونے کے باوجود بھی رضیہ کو رانیوں والے سکھ سے بدائیں دی جاتی تھی بعد میں تھک ہار کر رضیہ نے الٹنیا سے نکاح کو قبول کر لیا رانی پدماوتی رانی پدماوتی کی خوبصورتی کا بخان آج تو اتحاس میں درج ہے تدکالین وقت میں ان کی سندرتہ کا بخان ان کا توتہ کیا کرتا تھا کہتے ہیں ہیرامن نام کے سی توتے سے رانی پدماوتی کی سندرتہ کی تاریخ تنکر راج پوت راجہ رتن سے ان پدماوتی کو دیکھنے کو آتھر ہو اٹھے تھے ہارات یہ ہو گئے تھے کہ راجہ رتن نے اپنے راجے کو تیاغ دیا اور ہیرامن کا پیچھا کر رانی پدماوتی کا دیدار کیا بیتاب راجہ رتن نے رانی پدماوتی سے شادی کرنے کے لئے ان کے راجے پر آکرمڑ کر دیا یہ دمجیت حاصل کی اور انہیں اپنے رانی بنایا رانی پدماوتی کی خوبصورتی کے بارے میں سن کر کیول راجہ رتنی لٹو نہیں تھے ان کی خوبصورتی کی ایک جلک پانے کے لئے کئی راجہ بے خرار رہتے تھے ان میں دو نام ہیں جنہوں نے رانی پدماوتی کو پانے کے لئے کئی عدد اوڑ دی پہلا تھا دلی کا سلطان علاؤدین خلجی اور دوسرا تھا کمبل نیر کے راجہ دیب پال علاؤدین خلجی نے تو پدماوتی کو پانے کے لئے راجہ رتن کو ہی بندی بنا لیا تھا وہیں راجہ دیب پال نے بھی رانی پدماوتی کے سامنے شادی کا پرستہ و رکھا تھا علاؤدین نے رانی پدماوتی کو پانے کے لئے راجہ رتن کو یدھ کے میدان میں بیرگتی کو پرابت کروا دیا پھر بھی رانی پدماوتی خلجی کے ہاتھ نہیں لگی کیونکہ راجہ رتن کی مرتیوں کے بعد راجی کی سوی مائلاؤں نے رانی پدماوتی سمیت جوہر یعنی آتمدہ کر لیا تھا مہارانی گایتری دیوی بیوٹی وید برین تو سنائی ہوگا جائپور کی مہارانی گایتری دیوی کو لوگ یہی کہ کر پکارتے تھے مہارانی گایتری دیوی جائپور کی تیسری مہارانی تھی وہ مہاراجہ سوائی سینگھ کی دوسری پتنی تھی انہیں بیوٹی وید برین تب کا جانے لگا جب انہوں نے اس کا سب سے بڑا ادارن پیش کیا بات آزادی کے وقت کی ہے آزادی کے ترنت بعد ہی انہوں نے ستندرتہ پارٹی کی نیو رکھی انیس سو باسٹھ کے راجستان ویدھان سبح چناؤں میں انہوں نے تقریباً دو لاکھ سے ادھگ ووٹوں سے جیت حاصل کی جس کے بعد ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا مہارانی گایتری دیوی کی خوبصورتی ہمیشہ سرکھیوں میں بنی رہتی تھی یہی وجہ تھی کہ انٹرنیشنل ووگ میکزین میں ان کا نام ٹاپ ٹین موسٹ بیوٹیفل بیمن میں شامل ہوا تھا وہنا کیول خوبصورت تھی مددیمان تھی بلکہ بولڈ بھی تھی جنہیں اپنی بولڈنیس کا خامعازہ بھی بغتنا پڑا وجہ یہ تھی کہ امرجنسی کے وقت وہ کھل کر تتکالین پردھان منتری اندرہ گاندی یہ خلاف بولا کرتی تھی جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا پورے پانچ مہینے انہیں تیہار جیل میں رہنا پڑا پر یہاں بھی انہوں نے اپنی الگ پہچان چھوڑی شاید یہی وجہ ہے کہ انہیں آج بھی تیہار جیل کی سب سے خوبصورت محلہ کہا جاتا ہے دوستہ بھارتی اتحاس کے خوبصورت رانیوں کی لسٹ یہیں پوری نہیں ہوتی ہے ہمارے اتحاس میں کئی خوبصورت رانیاں ہیں جن کے بارے میں لوگ شاید ہی جانتے ہوں رانی ویجیہ دیوی مارانی سیتا دیوی اکہ دیوی رانی لکشمی بھائی وہ نام ہے جنہیں بھارتی اتحاس کی سب سے سندر رانیوں میں گنا چاہتا ہے ان میں سے کچھ کو تو دنیا کی سب سے خوبصورت رانیوں کی لسٹ میں بھی جگہ ملی ہے لیکن ان سم میں سے آپ کو کونسی رانی سب سے زیادہ خوبصورت لگی آپ ہمیں کامنٹ کر کے شروع بتائیں